بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے گیمز ہسٹری پارٹ ٹو سوال نمبر ایک ہے ہو انوینٹڈ باسکٹ بال باسکٹ بیس بال بیس بال ہوں کس نے انوینٹ کیا ایم نلڈوبلیڈے ایم نلڈوبلیڈے نے باسکٹ بال کو انوینٹ کیا اول نیمہ بیس بال بیس بال کا جو پرانا نام ہے وہ راؤنڈرز تھا آئی بی ای ای ف یہ انٹرنیشنل بیس بال آسوسییشن ہے یہ کب اسٹبلش کی گئی انی سو اٹیس کو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے بیس بال کا وہ سویلڈر لینڈ میں ہے کرنٹ پریزیڈنٹ آف آئی بی ای 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 ف کرنٹ پریزیڈنٹ جو صاحب کا صدر ہے وہ ہے ریکارڈو فریکاری بیس بال انٹریوز ان اولمپک گیم اے دعو مونسٹریشن مظاہرتی طور پر بیس بال کو کب اولمپک میں شامل کیا گیا انیس سو چار کو اور میڈل سپورٹ جو ہے وہ انیس سو بانوے کو شامل کیا گیا پاکستان بیس بال فیڈریشن کب بینی انیس سو بانوے کو اور اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے بیس بال کا پاکستان میں وہ لاہور میں واقع ہے پریزنٹ آف پاکستان بیس بال پاکستان بیس بال کا صدر کون ہے سید فخر شاہ اس کے بعد بیس بال جو ہے وہ نیشنل گیم آف کس کی نیشنل گیم ہے کس کنٹری کی وہ ہے کیوبا آگیا آگیا اور نیم آہ بیڈ بیٹن بیڈ بیٹن کا پرانا نام جو ہے وہ پونہ تھا آئی بی ایف انٹرنیشنل بیڈ بیٹن فیڈریشن جو ہے وہ انیس سو چونتیس کو بنی اور بیڈ بیٹن ورڈ فیڈریشن جو ہے دو آزار چھے کو مارز موجود میں ہے اس کا نام چینج ہو گیا تھا آئی بی ایف سے بی ڈی وی ایف بی ڈی وی آف ہیڈ کورٹر جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ کولا لمپور میں واقع ہے ملیشیا میں کرنٹ پریزیڈنٹ آف بی ڈی وی ایف کرنٹ پریزیڈنٹ کون ہے پی ای ہوئیر لارسن اس کا کرنٹ پریزیڈنٹ ہے بی ڈی وی ایف انکلیوڈ اولمپک ایزا میڈل سپورٹس میں کب جو ہے بیڈ بیٹن جو ہے شامل ہوا وہ انیس سو بانوے کو شامل ہوا تھامس کب جو ہے فرس ٹائم کب ملکد کرایا گیا انیس سو انچاس کو اب پر کب جو ہے فرس ٹائم کب ملکد کرایا گیا انیس سو ستاون کو ملکد کرایا گیا jouw invented lawn tennis lawn tennis ہوں کس نے جاہد کیا بیجر و ویگ فیلڈ نے lawn tennis کو جاہد کیا انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن was established in یہ کب بانی اس کی فیڈریشن جو ہے 1913 کو بنی اور اس کا ہیڈ کواٹر جو ہے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کا وہ ہے لندن کرنٹ پریزنیٹس کا کون ہے ٹینس کا وہ ہے پاکستان ٹینس فیڈریشن کب ماری دمجود میں آئی 1958 کو اولڈیسٹ لانڈ ٹینس چیمپئن پرانا جو اس چیمپئنشپ ہے وہ کون سی ہے وہ ہے ویبیلڈن اور ویبیلڈن جو ہے وہ کانا پہ کھلی جاتی ہے گراس بھی کھلی جاتی ہے فرسٹ ویبیلڈن چیمپئنشپ پہلی ویبیلڈن چیمپئنشپ وہ کب ہوئی 1877 کو اور فرسٹ یو ایس اوپن ٹینس چیمپئنشپ جو ہے کب مرکید کرائی گئی 1881 کو اور یو ایس اوپن ٹینس پلیڈ کس ہارڈ ایریا کے اندر کھلی جاتی ہے فرسٹ فرنچ اوپن ٹینس کب مرکید کرائی گئی 1891 کو اور فرنچ اوپن ٹینس جو چیمپئنشپ ہے وہ پلیڈر کلے کلے پر کھلی جاتی ہے فرسٹ ایسٹریلین اوپن ٹینس پہلی اسٹریلین اوپن ٹینس کا منقید کرائی گئی یہ 1905 میں منقید کرائی گئی اسٹریلین اوپن ٹینس پلیڈ آن اسٹریلین اوپن جو ہے وہ کہاں پر کھیلی جاتی ہے کون سے گراؤنڈ پر کھیلی جاتی ہے وہ ہارڈ سٹف کا گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں کھیلی جاتی ہے لانٹ ٹینس پارٹ آف فل میڈل سپورٹ سیڈ اولمپکس میڈل سپورٹ اولمپکس کم شامل کیا گیا 1988 کو اس کے بعد سویمنگ جو ہے پارٹ آف اولمپک کب اولمپک میں شامل ہوئی 1896 کو ہی یہ اولمپک میں شامل تھی اب اس کی گورننگ باڈی ہے FINA FINA کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ واقع ہے یہ ہے سویٹزر لینڈ کرنٹ پریزنٹ کون ہے سویمنگ کا وہ ہے جولیو مگلیون کنسائیڈر ایز ای یونیورسل ایڈ فاسٹ ٹیسٹ سٹرو کون سا ہے فاسٹ ٹیسٹ اور یونیورسل وہ آپ کا ہے فری سٹائل اور پرانا جو ہے سویمنگ سٹروک کون سا ہے وہ آپ کا ہے بریسٹ سٹروک انٹرنیشنل گورننگ باڈی آف سکوش انٹرنیشنل گورننگ باڈی آف سکوش جو ہے وہ کب مارد وجود میں کب بنائے گی اندیس سو ستائے سٹھو کرنٹ پریزنٹ آف ڈبلیو ایس ایف اب ڈبلیو ایس ایف جو ہے یہ سکوش ورلڈ سکوش فیڈریشن جو ہے اس کی گورننگ باڈی ہے اس کا پریزنٹ جو ہے وہ جیکس فونٹین ہے پہلے چیمپئنشپ کب ملکن کی گئی انیس سو چھتر کو اور فیمیل کی انیس سو اناسی کو اور نیم آف سکوش پرانا نام اس کا ہے وہ ریکٹس ہیں گورننگ باڈی آف ہاکی گورننگ باڈی آف ہاکی کب جو ہے اس کی بنائی گئی وہ انیس سو چوبیس کو بنائی گئی اور اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے ایف آئی ایچ کا وہ سویڈزر لینڈ میں ہے اور کرنٹ پریزنٹ جو اب صاحب کا صدر ہے ایف آئی ایچ کا فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی کا وہ ہے نرندر بطرہ فرس ٹائم ہاکی پارٹ آف علمک پہلی مرتبہ جو ہاکی ہے وہ کب اولمپک میں شامل ہوئی وہ انیس سو آٹھ کو اور دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ ریگولرلی طور پر ری انٹر ہوئی اولمپک میں وہ ہے انیس سو اٹھائیس کو اولمپک آسٹرو ٹرف پہلی مرتبہ جو ہے ہاکی کو آسٹرو ٹرف پر شیفٹ کر دیا گیا وہ کب کیا گیا وہ ہے انیس سو چھتر کو آسٹرو ٹرف پر جو ہے وہ شیفٹ کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اسلام علیکم